کتاب اوشیفہ سے آج کا وظیفہ دانتوں کے حوالے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں سب سے پہلا دانت پیسنے کی عادت سے نجات کا روحانی عمل بچوں میں بعض کات یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سونے کے دوران دانت پیس رہے ہوتی ہیں تو سونے کے دوران دانت پیسنے کی بیماری کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے کئی اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں جب مریض گہری نید سو جائے تو اس قریب سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر اتنی آواز سے کہ مریض کی نید خراب نہ ہو چند روز تک کوئی بھی شخص یہ پڑھے کاف ہا یا عین سعود کاف ہا یا عین سعود یہ سورہ مریم کی سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے غروف مقتعات میں سے ہے تو جو بڑا ہو چھوٹا ہو بچہ ہو دانت پیسنے کا مسئلہ جس کو ہے اس کا روحانی الہ یہی ہے کہ جب وہ سویا ہو تو اس کے سرہانے کی جانب کھڑے ہو کر چند دن دکی پڑھتے رہے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی شفاہ آتا فرمائے گا اسی طرح دانتوں کا درد اکثر جو ہے بہت تکلیف دے ہوتا ہے جب شدت اختیار کرتا ہے پھر گرم یا سرد کوئی بھی چیز ہو گرم سرد ہو وہ لگنے سے دانتوں میں مزید درد ہوتا ہے اس حوالے سے دانتوں کا جو شدید درد ہے اس کا روحانی علاج سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے منقول ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص چھینک آتے وقت الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ما کانا یہ پڑھنے کا کہنے کا معمول بنا لے اس کے کانوں اور دانتوں میں درد نہیں ہوگا کانوں میں بھی درد کبھی نہیں ہوگا دانتوں میں بھی درد نہیں ہوگا صرف یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو اس موقع پر یہ لازمی کہ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ما کانا کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالی ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ہر حال میں اسی کی تعریف ہے اسی کا شکر ہم ادا کرتے ہیں جس حال میں ہمیں وہ رکھے دوسرا جب یہ پڑھیں گے یہ وظیفہ تو انشاءاللہ کانوں میں بھی درد نہیں ہوگی دانتوں میں بھی تکلیف نہیں ہوگی درد نہیں ہوگی دوسرا وظیفہ یہ ہے روحانی علاج یہ ہے کہ دانتوں میں تکلیف ہو تو روزانہ بقائدگی کے ساتھ اول آخر تین تین متبہ درود پاک پڑھ کر یعنی شروع میں بھی تین متبہ درود پاک پڑھیں گے آخر میں بھی تین متبہ درود پاک پڑھیں گے یہ درود پاک پڑھ کر سورة البقارہ کا پہلا اور آخری رکو یہ دونوں رکوع ان کی تلاوت کر کے ہاتھوں پر دم کریں پھونک ماریں اور پھر ہاتھ اپنے جبروں پر پھیریں تو اللہ سبحانہ وتعالی دانتوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا یہ عمل بھی بہتر عمل ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ دانتوں کی تکلیف کے علاوہ بھی سورة الباقارہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھنا پوری سورہ باقارہ پڑھنا حدیث مبارکہ کے مطابق گھر میں باعث برکت ہے ہر قسم کے جو شیعاتین کی شرارتیں ہیں ان سے نجات کا باعث ہے دنات ہو آسیب ہو سہر جادو کچھ بھی ہے سورہ باقارہ کی دلاوت روزانہ کی جائے کم از کم پہلا اور آخر رکوع تو لازمی پڑھا جائے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دیگر برکتیں بھی عطا فرمائے گا اگر دانتوں میں درد ہے تو یوں ہاتھ پر دم کر کے پھر ہاتھ جو ہے جبروں پر پھیر لیں تو انشاءاللہ دانتوں کے درد سے دار کے درد سے اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا تیسرا دانتوں کے درد کا روحانی علاجی ہے کہ اگر دانتوں میں تکلیف ہو درد ہو تو سورة القرآش تیس میں پارے میں یہ سورة القرآش اکیس مرتبہ نمک پر دم کر کے دانتوں کے تکلیف جس کو ہے اس مریض کو دیں وہ مریض یہ دم کیا وہ نمک جو ہے دانتوں پر ملیں انشاءاللہ درد سے نجات ملے گی اسی طرح چوتھا روحانی علاج دانتوں کے درد کا دار کے درد کا گوئی ہے کہ دانت یا دار جس میں درد ہو جو دانت یا جس دار میں درد ہو چٹکی سے پکڑ کر دونوں انگلیوں سے یا چٹکی سے پکڑ کر اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا یہ بھی تیس میں پارے میں سورة زلزال ہے اس کی پہلی آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ کو اکیس مرتبہ پڑ کر دھم کر دیں اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دانت کے درد سے دار کے درد سے شفاہ آتا فرمائے گا اور اکثر اوقات دانت میں یا دار میں درد ہو تاکہ کان میں درد ہو اور وہ شدید بھی ہو تو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور فوراں کوئی میڈیسن جو ہے وہ یوں اثر بھی نہیں کرتی فوراں اثر نہیں کرتی تھوڑا وقت لگتا ہے تو بے شک میڈیسن بھی لیں علاج جو ہے سنت نبوی ہے وہ بھی کریں لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلے قرآن جو ہے یہ باعث شفاہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعث شفاہ ہے اللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے مبارکہ یہ باعث شفاہ ہیں ان کو ضرور سب سے پہلے ان کو پڑھا کریں اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی لازمی لیں میڈیسن سے کبھی بھی منع نہیں کیا جاتا اسلام کی تعالیمات بہت وسیع ہیں اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دم فرمایا کرتے تھے اور بعض وقت جہاں ضرورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاج کے لئے بھی بتایا کرتے تھے حتیٰ کہ ہارٹ اٹیک کا علاج بھی آکا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس طرح کا کوئی پھنسی پھوڑا ایسا مسئلہ ہوا تو اپریشن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود فرمایا یہ اپنے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو حکم دیا انہوں نے آپ کی نگرانی میں اپریشن بھی کیے اس لئے آج کے بھی جو جدید میڈیکل سائنس ہے مارڈرن میڈیکل سائنس اس کے لکھنے والے پڑھانے والے انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ میڈیکل سائنس is the changed name of محمد سنہ میڈیکل سائنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا تبدیل شدہ نام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیتے ہیں جو عمل مبارکہ کر لیتے ہیں یہی میڈیکل سائنس ہے حتی کہ لکھا the first and biggest medical surgeon in the world is محمد peace be upon یہ غیروں نے لکھا ہے غیروں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے تو ہمارے تو آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ہمارے لئے ہے تمام انسانیت کے لئے اگرچہ لیکن ہمارے لئے ہیں ان معنوں میں کہ ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرمان بطور خاص ہمارے لئے ہم اس فرمان پر سر تسلیم خم بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو یقین کامل کے ساتھ اگر یہ معمولات کر لیا جائیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی ہی پیروی کر لی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا آپ کچھ نہیں فرماتے مگر اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے وہی کچھ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ وحی فرماتا ہے فرمان آپ کا اللہ کی وحی ہے اور طریقہ آپ کا جو ہے وہ سوائے حسانہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو وہ لوگ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا کسرہ سے ذکر کرتے ہیں فرمایا تمہارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس ودن حسنہ خوبصورت پاکیزہ کامل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور نمونہ موجود ہے اس لئے مسلمانوں کو تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن مجھے فرقان حمید ہمارے سامنے موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں ہاں کمی ہے کوتا ہی ہے تو وہ مجھ میں آپ میں ہم میں ہے ہمیں جو دین اسلام ملا ہے جو قرآن ملا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ جسے سنن بھی کہتے ہیں سنن مبارکہ بھی کہتے ہیں وہ ملا ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے وہ بالکل کامل ہے اکمل ہے مکمل ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے ان اوراد و وظائف کو یہ روحانی علاج اپنے معمول میں لائیے آپ کو ضرورت ہے اس کے علاوہ اپنے عائزہ اقریبہ رشتہ داروں دوست احباب پروسیوں محلے داروں کو بتائیے امت مسلمہ تک پہنچائیے انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد مسلمان بچے کا فائدہ بھلا اس کو شفا ملتی ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنی آخر میں بھلا ہی فائدہ نجات اور شفا کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی آپ کو آسانیہ تا فرمائے ہمیں آسانیہ تا فرمائے ہمیں آسانیہ بانٹنے والا آسانیہ تقسیم کرنے والا بنا دے لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والا مشکلات ان کے لئے کھڑی کرنے والا نہ بنائے بلکہ ہمیں لوگوں کے لئے آسانیہ بہم پہنچانے والا بنا دے آمین